تو ریڈ بول کے فائدے جاننے سے پہلے اس کے بارے میں یہ جان لیتے ہیں کہ یہ بنتا کیسے ہے ریڈ بول بنانے کے لئے اس میں استعمال کیا جاتا ہے کیفین، ٹورین، شگر ساتھ میں ویٹیمن بی کمپلیکس جیسے کی ویٹیمن بی 3، بی 5، بی 6 اور بی 12 اس کے ساتھ میں اس میں کاربونیٹڈ وارٹر، بیکنگ سوڈا، مگنیشیم کاربونیٹ ہوتا ہے ان سب چیزوں کو ملا کے اس انرجی ڈرنگ کو بنایا جاتا ہے اکثر لوگ ریڈ بول کا استعمال کرتے ہیں شادی پارٹیوں میں، پروگرام میں، اپنی تھکان دور کرنے کے لئے اپنے ہینگ آور کو دور کرنے کے لئے، موج مستی کے لئے ریڈ بول کا استعمال کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ تو اب اسے جم میں بھی استعمال کرنے لگے ہیں ورک آؤٹ کے ٹائم پہ جیسے ان کو پیاس لگتے ہیں تو وہ پانی کی جگہ پہ ریڈ بول پینے لگے ہیں ایسا کلچر انڈیا میں سٹارٹ ہو چکا ہے میں نے خود دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے تو جو ریڈ بول ہوتا ہے اس میں بہت سارا کیفین ہوتا ہے، ٹورین ہوتا ہے بہت ادھک ماطرہ میں شگر ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے لینے کے بعد میں آپ کی الیٹنس بڑھ جاتی ہے آپ کی جو تھکان ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لئے کم ہو جاتی ہے جو آپ کی نیند ہوتی ہے اور جو آلس ہوتا ہے وہ کچھ دیر کے لئے کم ہو جاتا ہے اس کا مطلب بلکل بھی ایسا نہیں ہے کہ اسے لینے کے بعد میں آپ کا دماغ تیج ہو جائے گا اور آپ کی جو نروسنس ہے وہ دور ہو جائے گی نہ تو آپ کی نروسنس دور ہوگی اور نہ آپ بہادر بنیں گے نہ آپ کا دماغ تیج ہوگا اس کو لینے کے بعد میں ریڈ بول پینے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے پی کے اس کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے دوش پرابہوں سے آپ بڑھ سکتے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے میں اس کے نقصان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا نقصان آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں اگر آپ ریگولر بیس پہ ریڈ بول پیتے ہیں تو تو سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے کہ اسے پینے کے بعد آپ کو چڑ چڑا پن محسوس ہونے لگتا ہے آپ کو انسومنیا کی پرابلم ہو جاتی ہے جو آپ کی سلیپنگ جو ہارمون سے وہ ریلیز ہونا بند ہو جاتے ہیں ساتھ میں آپ کو ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم ہوتی ہے بوڈی کے اندر ایٹھن محسوس ہوتی ہے جو آپ کے دل کے دھڑکن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تیج ہو جاتی ہے بیچینی ہو جاتی ہے گھبراہٹ ہو جاتی ہے اگر آپ تھوڑی زیادہ ہی پی لیتے ہیں ریڈ بول لگ بھگ دو یا تین تو اس کے بعد میں کیا ہوگا آپ کے شریر کے اندر آپ کو بہت زیادہ بیچینی ہو جائے گی ڈائریا ہو جائے گا ایکسیسیو یورینیشن کی پرابلم ہو جائے گی مطلی آئے گی الٹی آئے گی چکر آنے کی سمجھ سے ہو جائے گی اور ایک میں ریکویشٹ کرتا ہوں آپ سبھی لوگ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویشٹ ہے کبھی بھی آپ شراب کے ساتھ میں ریڈ بول کو مکس مت کیجے گا یا پھر ریڈ بول پینے کے بعد میں شراب مت پیجے گا اور شراب پینے سے پہلے بھی پہلے ہو یا پھر بعد میں آپ کو ریڈ بول پلکل بھی نہیں پینا ہے نہ بیئر کے ساتھ نہ شراب کے ساتھ کسی بھی ادھر میڈیسین کے ساتھ میں میڈیسین چل رہی ہے تو اس کے ساتھ میں بھی اس کا ایفیکٹ کچھ نیگیٹیو ہو سکتا ہے آپ کی حالت بہت بگڑ سکتی ہے ہو سکتا ہے آپ کو ایمرجنسی میں ہسپیٹل میں ایڈ میٹ تک کرانا پڑے تو ان ساری باتوں کا بشش کر تھیان رکھنا ہے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پہ پہلی بار آئے تو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے اندے ماترم